سمات کیجئے زاکر اہل بیت جناب اختر عباس لنگا اور ان کے بعد زاکر اہل بیت جناب غلام عباس بھنگو آف علی پر برعظمت محمد و آل محمد بلانتار صلوات نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت اہل بیت دشمنہ تلانت خاندان تطہیر دے باواز بلند صلوات پڑھو پھر بھی زبانن موتر کرو ذکر صلوات نارے جتنے حاضر بیت جو مالک گناہ ما فرمائے جیڑی حسرت آس لے کہ اے آل محمد دا خالق سارے آن دی پوری فرمائے مالک واستہ محمد اہل بیت محمد جیڑی نوریاں بے اولاد مالک اولاد نرینہ آتا فرمائے کریم اللہ واستہ پنجہ بارہ چودنہ دے جیڑی بیمار ان شفائی کلی اتا فرمائے مالک واستہ محمد والے بیت محمد دا بانیان دی پھوڑی وچائی اپنی بارگاچ منظور فرمائے مالک جتنے حاضر بیٹھیں سارے آنے مرہومین دے درجات بلند فرمائے ملخصوص بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے مالک بھائی علم شیر محمد عاشق لالدین اور جملہ مومنین مومنات سادات اوزان دے جتنے مرہومین دنیا تو چلے گنے مومنی مومنات مالک درجات بلند فرمائے سادے آقا و مولا اپنے حجت اجاز ظاہور فرمائے سلوات باوازے بلند پڑھو تنوکر شروع کرو اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات خطبہ اتنا ٹائم دے مجبور یہ ہے کہ انتظامیاں دے طرف مجبور ہیں باقی کوئی تھوڑا پڑھے نہ پڑھے میرا تھوڑا پڑھنا اس واس تحاک بندہ ہے جو میں باننی ہے اس میں تے میں ایک دو فضائل دی جملے توڑے سامنے ارز کر کے تے یقیناً میرا ذہن بندہ پڑھے فضائل تے مکمل کر دے بزرگ ایک کہاوت دینے انہوں نے موسم دا پھل تے ویلے دی گل چنگی لگ دی تے بابا جی توڑے گروہ دعا لین لی بابا افسر شاوری موجود بیٹھے تے میں ایک دو جملے وقت دے ترائے ہجری پندرہ رمزان ترائے ہجری پندرہ رمزان یسرد دنگری تتہیر دویڑا آبادرو آبادرو یسرد دنگری تتہیر دویڑا اسمت مام میری سیند جھولی بسم اللہ جی میرا اور تھوڑا پڑھنا مانگیا کہ میں اور تھوڑا پڑھنا اجازت ہے جی تو بس تہارت علی جھولی میری سیندی ویڑا حلیدہ میری سیندی جھولی عالم نور کو چھوڑ کے کرد 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 عالم نور کو چھوڑ کے عالم زہور کو اس ہستی زینت بکشیے جہن دے متلک ہیں دنیا دار بندے دینی نبیان دے نبی دا فرمانے تمام انبیاء اور امام دی صاف لگی ہوئے میرے حسن جیہ امیر کو میرے حسن جیہ امیر کو کون حسن حسن نہ مہنہ سونا حسن نہ مہنہ سونا مجھ تباہ چنا ہوا جڑا پہلے بھی خوبصورت ہے پھر چنے آیا ہوئے پہلے بھی خوبصورت ہے پھر چنے آیا ہوئے حسن کے بندے نہیں نام رکھیا اللہ دے مخلوق کی چون ہستیاں بھی نام نہیں رکھیا حسن خود خدا نام رکھے خدا نام کی میں رکھے دنیا دے آئے جنبی حسن پیشی دی نماز میری سین اکلیاں پڑھئیے جو تو دیگر دی پڑھئیے تے ماں پتر رال کے سجدہ دیتا ہے ماں جو لجبہ کے سونے پتر نوں بیٹھئے مولا علی تشریف لے سلام بلائے بطول کیا نام رکھے بچڑے تھا علی پہ پوچھتا ہے بطول پتردہ کیا نام رکھے فرمایا یا علی کدھی ہو سکتا ہے میں تو اڈے تو پہل کرا تُساں نام خود رکھو علی خاموش ہو ان بطول پوچھے میں تو اڈے اعترام اچھ پتردہ نام نہیں رکھیا یا علی تُساں خاموش کیوں ہوئے ہو بطول لے پاس ڈٹھے دیکھ کے میرے مولا علی فرمایا کدھی تُساں پہلے ان جو ویکھیا ہوئے جو میں تو اڈے بابے تو پہل کیتی ہو گئے محمد دی موجود کی جو میں نام نہیں رکھ سکتا اتنیاں گلہ پیاں ہو دی یعنی اسمت طہارت امامت ولایت دی خشبود اچانک نبوت رسالت دی خشبود آزافہ ہویا ہے نبی تشریف لے نبی تشریف لے نبی آئے نے یا فاطمہ میری دھی کیا نام رکھے پتردہ فرمایا میں علی دی اعترام چھپا علی تساں کیا نام رکھے فرمایا میں دوڑے اعترام چھپا ہن رسول خموش رہے علی پوچھے ایسی دوڑے اعترام چھپا تساں ہن نام کیوں نہیں رکھ دے فرمایا تساں کدی ویکھیا ہوئے میں ہن دی رضا تو پہلے بولیا ہوں او خدا رکھ سی اللہ نام رکھے حسن سونا کوئی بندہ رکھے اعتراض کیتا جا سکتا سی تجنو اللہ کتنا امیر ہے جتے میرے نار رل گے اُتھے کبلا نایتی واجب ترام مستاد مجود نے تیونن تھوڑا جا سبک سنا کے سید گلو ست لے لیں تے ایک قد جملہ اور توڑے سامنے کتنا امیر ہے میرے مولا بارہ معصومین چھو بارہ امامائی چھو شہانہ ازادی علی سونے زندگی جناب حسن گزاری اتنے سوہنم زندگی گزاری اتنی سونے زندگی گزاری اتنی چنگی خوشحال زندگی گزاری سرکار دے لباس دے لوگ تعریف کر دیا لباس جڑا پان دیا سرکار لوگ تعریف کر دیا اُتھو دے جڑا روسائن امیران جنہ کل تختان او سننہ جو اسا تخت ساڑھے کل امیرات سارا کوئی ساڑھے کل لوگ حسن دے لباس دی تعریف کر دیا پھر وہ اپنے امن والے امیران مشورہ کر کے سانون کوئی مشورہ دے جو اسا کونہ سونا لباس پائیے لوگ حسن دے لباس دی تعریف نہ کرن ساڑھے لباس دی تعریف کرن اُنہا کہ فلا جا تو کپڑا سونا ملتا ہے فلا جا تو چنگے چنگے کپڑے مگوا کے اپنی مرضی دے ترزیاں دے کے اُنہا کل پوچھا نا کیمے سیوو گے اُنہا کا سون تچاندی دیا تاران انہوں بنیاں تیار کرنے جدو لباس تیار ہو جا ہو جا ہو جا اس غیلے نوکرہ سامنے بلا کے او جڑے امیران پوچھ دیا اُنہا ساڑھے لباس کیمے پہ نوکرہ دے سامنے تو اڈا سونا اُنہا پتہ نہیں امیر حسن دے لباس کی ہو جاؤ اسے اوہ اکنے پہلے جاؤ حسن دے لباس وے کے واپس آ کے پھر سان دس ہو اگر میرا لباس سونا ہو وے تی میں حسن دے سامنے گزران لوگ ساڑھے لباس تیاریف کرنا اوہ جاؤ میں لباس وے کے واپس آجا میں واپس آ کے سر جھکا کرنا وہ کہ سر جھکا کیوں کر دے تو ہنی مرضی تا لباس پنایا لباس سونا نہیں انہا کہ سونا ہے پر حسن جا نہیں لباس سونا ہے چنگا ہے حسن جا نہیں اوہ کمی گی ہے حسن جا سکتا ہوسن کمی نہیں پاس سکتا کیوں نہیں پاس سکتا ہوسن کہ تو کی میں پامے گا اندے درزی دا نا جبریل اندے کپڑے جبریل سین دا تو کی میں پا لے سین اک کو جملہ اور تیواجب ممبر میرا بادشاہ شبیع محمد آئی سونا آئی لباس سونا پہند آئی ایک دن ارادہ بن گیا مدینہ دی شہر دی شہر دی شہر کرا مدینہ شہر دی میں شہر کرا مزار دی شہر کرا نوکرچا کرنال حسن بادشاہ بہر آئے گھار تو بار قدم رکھیا یہ دا جو سونا آئی جن دی نگاہ پاویا دکان دار گاک نوہ کیا پچھے ہو جا سو دا بار رجلیسا نا پلے نا پلے خیر یہنو راک کی دیو پچھے پچھے ٹھیک دکان دار نوہ کیا آدھ پچھے کر شہودہ روزانہ ویجنے آنے آلی دا پتر کو سدھا سامنے آنے آنے ویکھن دے جیڑا ویکھیا نا فورا انہ سودہ یاد نہ روی آنے ہر کوئی حسن پہ دیں دے دکان دار جیڑے نا حسن پہ وین دن تاجر دور تو آئے حسن پہ وین دن جیڑے نوکر جیرہ حسن زمین پہ جان دن حسن سونے قدم چھوٹے قدم چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے حسن بادشا چند جلد پہ آج یہ وڈیاں پڑھ رہے ہیں نا اسی پٹ نیا چھوٹے قدم چل دیا چل دیا چل دیا چل امام چلک دیا سونا چل دیا ہر کے نگا حسن دے پاس زمان حسن دے پاس حسن بادشا دے ہات چک سوٹی دا ہوندے وہ تبدیل ہوندے پہلے اللہ فوجی افسر جیڑا نما آندہ انہوں پیش کردے پیش کر کے دستہ اقتدار دی چھڑی انہوں پورا ملک اندے ویچ باندی اندے اقتدار ایس چھڑی دے ویچ ای چھڑی میں تیرے حوالے پہ کرنا اور کس پتہ لگے سوٹی آہ طاقت نا تیسی جلدی جلدی پکرنے یہ فوجی طاقت جیسا جلدی پکرنے کٹی طاقت سوٹی وہ سٹیک فوجی نہ مل دی ایو جی سون سٹیک بادشاہ حسن دے جیڑی حسن کو لے ان دے تی سٹیک فرق 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 اے جیڑی سوٹی ایک ملک دے اقتدار رکھ دی اے سوٹی چی ایک ملک دی طاقت اقتدار بند ہوند جیڑی میری بادشاہ حسن دے سوٹی ہوند جی پوری کہنا دے اقتدار بند حسن دے ہاتھ تی سٹیک سٹیک لے کے بادشاہ ٹڑڑ دے پین میں اتنی آگ سکت دے حسن دے بھئے ہر کو جھوکی ہے چاہ کے حسن ایسا پیش کریے عزت سانو ملے عزت دا اسی بنی ہر کوئی کوشش پہ کردہ میں جھکا جھوکی سوٹی واسط جھوکدہ ہر کوئی پی آئے دوسرے سیڈ روڑ دی تھے ایک لولا تے لنگڑا ویٹ ہے جنہوں صبح وارث بٹھا جاندے شام نو منگدہ پندہ چاہ کے گھر لے جاندے ہائی لولا لنگڑا تے ہائی مومن ملنگ ملنگ مومن میں کیوں آکھ اگلی گل تے انہیں پتہ لگ جاسے لولا لنگڑا ہائی آپ ہے جائی ہر ویلے اللہ دے ذکر کر دے لے اسمان دے پاس مو کر گل میرے اللہ پوری زندگی شکوہ نہیں کی تا اگر میرے ہاتھ پیروں میں سوٹی میں نہ دے مہ اگر ہاتھ پیروں میں سوٹی بادشاہ نو میں پیش کر آم جو زمان جھوکیا کھڑائی حسن فرمایا خبردار کوئی نہ چاوے اندے کہاں تھے تو ہنو بھی معذور برعظمت محمد وعالی محمد صلوات فہمو خیالو فکر سے بالا ہیں فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہیں اور آلہ ہیں فاطمہ زیر قصہ خدا سے تو تعریف سن ذرا حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو تو نے ہی تو اس حسین کو پالا ہے فاطمہ در سیدہ پہ سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے انتہائی واجب الاحترام ذاکر اہل بیت جناب حاجی جعفر حسین آف لاہور برزمت محمد وعال محمد بلانتار صلوات اہل محمد بسم اللہ بسم اللہ رحیم بحق الحسن وانت موسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طعا والقرآن العظیم یا من یقدروا للہوائجل سائلین یا من جو علموما فی الزمیر یا منفسو ان المقربین یا مفرجو ان المغمومین یا رحمل شیخ القبیر یا رازقل طفل الصغیر یا من نائیو تاجو لالتفسیر سلِ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد زبانہ موتر کرو ذکرِ سلواتنا دعا ہے جتنے بھی ازائے پاکے چاہے مولا توڑا تمام نطور آیا قبول فرماوے جو جو حجاتِ شرعیل ہے کہ دربارِ حسینِ چاہے ہو سخی امام حسین علیہ السلام دی پاک ماں توڑی تمام حجات نو قبول فرماوے جملہ مومنین و مومنات مرہومین جیڑیس جہانے فانی تو انتقال کر گئیں حضرتِ آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک حاضرین دے عجدِ صفِ عزادِ بانیان دے اور خصوصاً اس مجلسِ عزادِ بانی مرہوم و مغفور عالم شیر صاحب خدا وندِ عالم انہ دوی درجات بلند فرماوے سادے آقا و مولانو اللہ جلد ازنِ ظہور عطا فرماوے دشمنانِ شیعتنو اللہ نے اس دون عبود فرماوے زبانہ موتر کرو ذکرِ سلوات نال مجلس دے ابتدا ہو چکے مجلس دے شروعات ہیں اور اپنے اپنوں بلکل تھوڑے نہ سمجھو اس ذکرِ پاک مقدرہ لے لوگ نے جرے حاضر ہوندے نہیں اور سادے کول چونکہ نظر نہیں سانو چونکہ نظر کجھ نہیں آدھا سادے کول او بصیرت بصر نہیں کہ اسے ویک سگیے اللہ جانے اس صفحہ ذاتے کیڑی کیڑی اور کتنی کتنی مخلوق ہاں دی ایک سلوات پڑھو سارے ملکے محمد و حل محمد ذات دامنے وقت چھ زیادہ کنجیش نہیں کہ میں تو انہوں کوئی لمبی چوڑی سہمت دیما تے جینے چاند منٹ ذکر ہے او مجلس جو بیٹھو وقت ضائع کرن دا فائدہ کونی اے بڑا قیمتی وقت ہے جڑا ازاداری جو بے گزرنا ہے زندگی دا بہترین وقت ہے جڑا ازاداری حسین جو گزرنا ہے اس نو سجے خبے وے کے ضائع نہ کرو نیاز حسین مجلس جو مکمل توجہ کرو اس مجلس پاکچ میرے چھے میں امام دا فرمان ہے حضور فرمیندن کے جتے ایک مجلس ازا ہوئے نہ میرے دادے حسین دی آواز تھی کہاں دی حضور فرمیندن جتے ایک مجلس ہوئے نہ میرے دادے حسین دی ایک مجلس ازا ستر ہزار فرشتہ آنے ایک حدیث ہے میرے چھے میں امام دی کہ ایک مجلس اچھ ستر ہزار فرشتہ آنے اے جڑا ستر ہزار مجلس اچھ ازا اچھا آن دے نہ اے جڑا واپس عرشتے جان دے نہ اے نا دے پرانچوں خشبوں آن دی مہک آن دی اور وہ مہک اتنی پیاری ہون دی یہ کہ فرشتے آن دے فرشتے آن بھی نصیب کا دینی ہون ارشالی مخلوق ارشالی فرشتے پچھ دن پہ آج ہو کے کتوں آئے ہو توڑے پریں جو مہک بڑی یہ خشبوں بڑی یہ اوہ فرشتے دس دن کے فلاں مقام تھے ایک خوش نصیب ازادار نے صفح ازا بچائیے مجلس کرائیے زہرہ دے پتر دی ساڑے نصیب جاگر مقدرہ ساتھ دیتا ہے ساڑی نوکری ڈیوٹی لگی اس مجلس سے ازاچ ساڑے پرانت بے کے زینب دے ویر نو مومن رونتے رہے ایک خشبو ہے زہرہ دے چاننو رون والے دے ہی جو آدھ آدھن اتنی بیاری مہک